السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے کچھ بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ ان کو المکتبت الشاملہ چلانے کا طریقہ سیکھنا ہے سب سے پہلے آپ المکتبت الشاملہ ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں اس کو سمجھئے اس کے لئے آپ گوگل پر الشاملہ ٹائپ کر دیجئے الشاملہ اور انٹر مار دیجئے اس میں یہ اوپشن ہے پہلا اوپشن المکتبت الشاملہ دوسرا بہت تیسرا تنظیر المکتبہ اس پر کلک کر دیجئے اس میں دیکھئے یہ نسخة الجوال ہے موبائل کے لئے ہے یہ یہ نسخة الجوال موبائل کے لئے ہیں اور نسخة الحاسوب نسخة الحاسوب یہ کمپیوٹر کے لئے یہ ورزن اس میں دو طریقے کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک نسخة مشہونہ بالکتب کتابوں سے پر مکتبت الشاملہ لیکن اس میں سادار جی بھی چاہیے تو یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے اس لئے یہ ناقص رہ جاتا ہے پھر اگلے دن پھر وہاں سے پروسیز نہیں شروع ہوتا ہے بلکہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے وہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے دوسرا ہے نسخہ مفرغہ یہ امٹی نسخہ خالی نسخہ یہ آسان ہوتا ہے دو سو چھبیس ایم بی کا ہے بہت آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے پھر آپ اس کو انسٹال کر لیں گے انسٹال کریں گے تو اس طریقے سے یہ ایپ کھلے گا پھر آپ اس جگہ یہ بائیں ہاتھ پر کلک کریں گے تو یہ ترقیہ ہی آئے گا یہاں آپ کونسی کتاب ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا کونسی قسم کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے سنت کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر دیجئے میری سب ڈاؤنلوڈیں اس لیے بہت کم آ رہی ہیں آپ کے پاس بہت ساری آئینی کیونکہ خالی ہوگا اور ادھر یہ اس کے اقسام بھی بہت سارے آئینی ہیں میری اقسام ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہیں یہ سب دو چار بچی ہیں پھر آپ اگر کتاب آپ لکھ کر کے بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صحیح البخاری لکھیں گے تو وہ آ جائے گی پھر آپ اس کو کلک کر دیں گے اور اختیار القتب کا اپشن ہے ہماری صحیح البخاری ڈاؤنلوڈ ہے مثال کے طور پر یہ الفقہ الحنفی آیا اس میں یہ کتاب آئی یہ آپ نے سیلیکٹ کر لی تو یہاں آ جائی گی اس جگہ ہیں یہ بد اتتحمیل جتنی کتابیں سیلیکٹ کریں گے بد اتتحمیل کرتے ہی وہ سب ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے پھر جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کا طریقہ دیکھئے یہ دوربین بنا ہوا ہے یہاں کلک کریں گے اب آپ کو کس کتاب میں سرچ کرنا ہے یہ اوپر الکتب لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر صحیح البخاری آپ لکھ دیجی صحیح البخاری تو یہ صحیح البخاری کے نسخے آگئے آپ یہ سیلیکٹ کر لیجی صحیح البخاری یہاں آگئی یہ صحیح البخاری اب آپ اس میں کوئی بھی حدیث سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں فتحت ابواب الجنہ جس حدیث میں آیا ہو فتحت ابواب الجنہ یہ دیکھیں یہ آگئی حدیث حدیث ناقو طیبہ سترہ سنننیانو نمبر کی حدیث ہے ازا جا رمضان فتحت ابواب الجنہ یہ دو جگہ ہی حدیث اکتیس سو تین پر بھی ہے ازا دخلا رمضان فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مکتبتو شامل اور ایسے سرچ کر سکتے ہیں اس میں اور مزید اپشن آپ کو بتا دیں دیکھئے یہ آپ کو اگر کوپی کرنا ہے یہ ٹیکسٹ تو آپ کوپی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں اگر صرف کوپی کرنا ہے بغیر حوالے کے تو نسخ اور اگر بغیر اعراب کے چاہیے تو یہ جو اعراب کا نشان بنا ہے یہ بیچ میں تشکیل اس کو آپ قتم کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ کریں گے اعراب آ جائے گا اور مزید دیکھئے آپ کو اور بتاتے ہیں یہ تو کتاب کے ذریعے سے اگر آپ کو ایک ساتھ پوری کتابوں میں آپ کو سرچ کرنا ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں تو یہ تصنیف کا ہے جو رائٹ ہاتھ پر تصنیف کا خانہ اس پر کلک کریں گے یہ عقیدے کی کتابوں میں سیلیکٹ کر کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتب السنہ بارہ سو تینتیس کتاب ہیں ہمارے پاس تو اگر یہاں آپ کلک کریں گے پھر نیچے اختیار الاخسام المحددہ اس پر کلک کریں گے اب یہ دیکھیں کتب السنہ یہاں آگئے ہیں اب ان سب میں آپ یہ حدیث نکال سکتے ہیں فتحة عقواب الجنہ یہ آپ اس پر کلک کر دیں گے اب یہ ساری حدیثیں آگئی ہیں کہاں کہاں ہیں یہ موتہ ہے موسنف ہے موسند احمد ہے موسند احمد یہ بہت پچاس نسخوں والا ہے یہ موسند احمد کہیں نسخہ پچاس جلدوں والا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں موسند احمد یہ موسند احمد ارسالہ کا چھپا ہوا ہے یہ چودمی جلد میں ہے اگر آخری جلد دکھائیں آپ کو یہ پیتالیس جلد ہے پانچ جلدیں وہ یہ بلکل شروع میں جانے کے لئے ہیں اول صفحے پر کتاب کے اور یہ آخری صفحے پر جانے کے لئے ہیں یہ پچھلے صفحے پر جانے کے لئے ہیں یہ اگلے صفحے پر جانے کے لئے ہیں اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں موسند احمد کو پورے سکرین پر تو یہ موسند احمد جہاں لکھا ہوا ہے دو بار کلک کر دیجئے تو یہ آپ کے پاس ایسے آ جائے گا پھر یہ فیرست ہے اگر اس کو چھپانا چاہتے ہیں یہ شریعت الجانی بھی کو ہٹا دیجئے پھر آپ لانا جاتے ہیں اس کو کر دی آپ کونسی موسند دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہاں گئی موسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ مکتبت شاملہ بہت اچھا ایپ ہے جس سے ہم حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کو کاپی کر کے ہم مایکروسوفٹ پر بھی لے سکتے ہیں جتنی چاہیں حوالہ دے کر آپ کریں گے پھر اس میں یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مکتبت شاملہ کی یہ کتاب مطبو کے مطابق ہے کہ نہیں وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بائیں ہاتھ پر یہ پیلا جو خانہ بنا ہو یہ آپ کی لکھ کیجئے یہ کتاب کی تفصیلات آگئی ہیں کہ مسعود احمد مولف امام احمد شعب ارنبوت محقق ہیں عدل مرشد اشراف ان کا ہے اور عدد الاجزہ پچاس ہیں تبات الاولہ ہے یہ اور ترقیم الكتاب موافق للمطبو اس میں جو بھی ہیں وہ موافق للمطبو ہیں ترقیم صفحے ہیں وہ سب موافق للمطبو ہیں دیکھیں اس میں آپ کو اوپر بتا دیں جب آپ یہ دوربین پر کلک کریں گے تو آپ کن کتابوں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بھی ہیں اس میں غیر المطبوات کو ہٹا دیجئے ایسے ہی لا یوافق المطبو کو آپ یہاں سے ہٹا دیجئے اب صرف یوافق المطبو کی تابیں آئی ہیں اب آپ کے پاس جب آپ یہ کریں گے اب اس میں کتب السنہ میں مطبو کے موافق آٹھ سو چھیں ہی ہیں اور اس میں بارہ سو کچھ دیں تو یہ بھی ایک اوپشن ہے اللہ تعالی آپ کے لئے سنی فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صل اللہ علم نمی و علی واصحابی دمائیں موسیقی